اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کروں گا بڑی انٹرسنگ ویڈیو ہے آج کی اور اس کا تعلق جو ہے وہ میرے ساتھ بھی ہے اساہ دار صاحب کے ساتھ بھی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہے اور سٹیفن سیکر کے ساتھ بھی ہے بڑا ایمپورٹرٹ ایک نام جس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا اچھا مختلف چیزیں ہیں جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو کمپیرزن ایک کمپیرزن کیا جا رہا ہے سٹیفن سیکر کا انٹرویو عساق دار صاحب کے ساتھ اور میرا انٹرویو عمران خان صاحب کے ساتھ میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا بہت سی چیزوں کو آپس میں کمپیر کیا جا رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف والے عساق دار صاحب کے انٹرویو کی بات کر رہے ہیں اور نون لیگ والے جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ جو میرا انٹرویو ہوا تھا اس کو کوٹ کر رہے ہیں ایک تو یہ چیز ہو گئی دوسری بات یہ کہ میں جس کے چیز کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہوتا ہے انٹرپینٹن جنرلزم کیا ہوتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں کچھ اس پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اور تیسری جو امپورٹن بات ہے وہ ایک مفرور کو ایک اشتہاری کو جب آپ بات کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے میں ذرا سب سے پہلے اپنے اس پوائنٹ کے اوپر آنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہے سب سے پہلی بات یہ عساق دار صاحب اور عمران خان صاحب کا انٹرویو اچھا یہ انٹرویو کیا کس نے ہے سب سے پہلی بات یہ عساق دار صاحب کا انٹرویو کیا ہے سٹیفن سیکر نے جن کی تصویر آپ اس میں سکرین پر دیکھ رہے ہیں کمال جنرلسٹ ہے کمال آنکر پرسن ہے یہ وہ شخص ہیں جن کو ہم اپنے بچپنے سے دیکھتے آئے ہیں کہ ون آن ون انٹرویوز کس طرح کیے جاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ میرے انٹرویو کا اور ان کے انٹرویو کا آپ کی باڈی لینگویج آپ کی کیسی ہوتی ہے آپ کے گیسٹ کی باڈی لینگویج کیسی ہوتی ہے کس چیز سے آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ وہ ایریا ہے یہ وہ سوال ہے جہاں پہ آپ کا گیسٹ جو ہے وہ شیکی ہو رہا ہے تو ہم ان سے سیکھنے والے لوگ ہیں تو ہاں فرق آتا ہے کہ آپ کا گیسٹ آگے کون بیٹھا ہوا ہے ایک چیز جو ڈیفرنس تھا وہ یہ تھا کہ میں وزیراعظم پاکستان کا انٹرویو کر رہا تھا اور سیفن سیکر ایساگ ڈار صاحب کا انٹرویو کر رہے تھے جو کہ اس وقت انگلستان کے اندر انگلینڈ کے اندر ان کے پاس نہ کوئی عوضہ ہے پاکستان سے اس وقت وہ مفرور ہیں بے شکر ایک پارٹی کے بڑے رہنما ہیں اور نواز شریف صاحب کے سمدھی بھی ہیں لیکن کم از کم انگلینڈ کے اندر ان کے پاس کوئی عوضہ نہیں ہے تو پروٹوکالز کا فرق ہوتا ہے آپ جب ایک پرائی منسٹر کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک عام شخص کے سامنے ایک عام پولٹیشن کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں دونوں میں فرق ہے اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے پچھلی وی لاغ میں بھی کہا تھا کہ میں پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن کا انٹرویو نہیں کر رہا تھا میں وزیراعظم پاکستان کے انٹرویو کر رہا تھا اس کا ایک پروٹوکال ہوتا ہے اس کا ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے آپ نے اپنے الفاظ کو صحیح طرح چننا ہوتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سٹیفن سیکر اگر کوئن الیزبت کے سامنے بیٹھے یا بوریس جانسن کے سامنے بیٹھتے تو ان کا لائن آف کوئیشننگ کا بات کرنے کا سلیکہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا اس میں فرق آتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو سٹیفن سیکر جو ہے وہ کھل کے کھیل رہے تھے اور اچھا کر رہے تھے کھل کے کھیل رہے تھے اس آگڑار سے بے شک ان کو ٹف سے ٹف کوئیشنز کرنے چاہیے اور انہوں نے کیے بڑا خوبصورت انٹیویو انہوں نے کیا میں نے پورا انٹیویو دیکھا ہے ایک ایک کوئیشن جو تھا وہ بڑا ایکورٹ تھا ٹو دو پوائنٹ تھا الفاظ کا چناو ریسرچ ورک بہت اچھا تھا کچھ چیزیں جو تھی وہ ایک فرق ہوتا ہے اوبیسلی میں چاہے جتنی مرضی ریسرچ کرلوں میں چاہے جتنا مرضی پڑھ لوں لیکن میں اگر انگلینڈ کے اندر کسی پولٹیشن کا انٹیویو کروں گا تو میرا وہ ریسرچ ورک ہو ہی نہیں سکتا جو ایک مقامی جنرلسٹ کا وہاں وہاں کے مقامی جنرلسٹ کا ایک ریسرچ ورک ہوگا تو سٹیفن ساکر بے شک پاکستان کے حوالے سے موجودہ صورتحال کے حوالے سے ان کا ریسرچ ورک تھا ان کو ظاہری باتوں کی ریسرچرز نے مٹیریل بھی پروائیٹ کیا ہوا تھا لیکن مجموعی طور پر جو صورتحال پاکستان کے اندر ہے چاہے وہ جمہوریت کے لحاظ سے ہو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے لحاظ سے ہو عساق دار کے اپنے کیسز کے لحاظ سے ہو اس پورے جیڈیشنل سسٹم کے لحاظ سے ہو سٹیفن ساکر کو وہاں تک کی معلومات نہیں ہیں کہ یہاں پہ ایک آن گراؤنڈ سیچویشن کیا ہے بٹھ ہیونگ سیڈ دار فول مارکس ٹو سٹیفن ساکر انہوں نے کمال انٹرویو کیا ہے اب ذرا اگلے پوائنٹ پہ آجائیں دونوں انٹرویوز کو اگر آپ کمپیر کریں عمران خان صاحب کا اور عساق دار صاحب کا انڈیپینڈنٹ جنرلزم جب آپ آزادی اظہار رائے دیتے ہیں تو کیا خوبصورت طریقے سے آپ کو اپنے سوالوں کے جواب ملتے ہیں آپ کو دیکھنے والوں کو اپنے سوالوں کے جواب ملتے ہیں وہ کبھی کبھار آپ نے کسی شخص کے حوالے سے کتنا بڑا ایک رتبہ بنایا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے ایک انٹرویو کے اندر بیٹھتا ہے اور وہ جوابات نہیں دے سکتا اور تب آپ کے دھرم کر کے وہ پورا امیج جو ہے وہ زمین پہ آ کر گر جاتا ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے یا عساق دار کے ساتھ ہوا ہے لیکن دیکھنے والے جو ہے وہ فیصلہ کر پاتے ہیں یہ فرق ہوتا ہے جب آپ کسی کو بولنے کی اجازت دیتے ہیں جب آپ سے سوال کرنے کی اجازت دیتے ہیں کہ ہاں پوچھو جو پوچھنا ہے پھر جب سوال ہوتے ہیں اور جب جواب نہیں آتے سیٹس فیکٹری جواب نہیں آتے تو یہ ہوتا ہے عساق دار صاحب کے ساتھ بھی اس طرح ہی ہوا ہے کہ عساق دار صاحب سے جب پوچھا گیا کہ جناب آپ کی کتنی جائدادیں ہیں انہوں نے فرمایا کہ جناب میری پہلے انہوں نے کہا کہ میری صرف ایک جائداد ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ایک ولا جو ہے وہ میری بیٹے کا بھی ہے یہاں پہ آکے وہ فس گئے اب ان کو یہاں سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا اور آبیسٹی پورا پی ڈی ایم کا جو ایک نیریٹیف بنایا گیا ہے کہ جناب یہ معاملہ جو ہے وہ دراصل میں جمہوریت کا ہے تو سٹیفن سیکر نے ان کو بڑا خوبصورتی سے کہا کہ جناب آپ لوگ تو خود جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے سیاست کرنے والے لوگ ہیں آپ کا ماضی تو ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے آپ کہاں سے جمہوریت کے اتنے بڑے چیمپئن بن گئے تو بڑا ٹو دو پوائنٹ انہوں نے صحیح جگہ جا کے جسے کہتے ہیں نا تیر نشانے کے اوپر مارا بڑے خوبصورتی سے مارا کمال انہوں نے وہ انٹرویو کیا اچھا اب اس کا ایک اور انگل یہ آتا ہے کہ وہ پیٹیشن جو میں نے دائر کی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور میں نے کہا کہ جناب بولنے دیں ان کو بولنے دیں ساگدار کو بولنے دیں نواز شریف کو اس کی ایک یہی وجہ ہے وہ ہے انڈپینڈنٹ جورنلزم میں آج بڑا حیران ہو رہا تھا کہ کئی ایسے ٹی وی چینلز بی بی سی کا یہ ریکارڈڈ انٹرویو اس کے کلپس چلا رہے تھے اور اس کی خبریں چلا رہے تھے لیکن اب وہ مفرور نہیں ہیں وہ اس لئے کیونکہ انگلینڈ نے ایک گورے نے ان کا انٹرویو کیا ہے تو سب ٹھیک ہے لیکن پاکستانی جورنلسٹ جو ہے وہ ان سے سوال نہ کرے کرنے دے سوال ان سے سوال کریں گے تب آپ کو صحیح صورتحال پتہ لگی چاہے وہ فور ہو چاہے وہ اگینسٹ ہو لیکن لیں آپ کو اصل سچویشن تب پتہ لگتی ہے جب آپ سوال کرتے ہیں اس وجہ سے وہ پیٹیشن دائر کی تھی لوگوں نے یہ سمجھا کہ پتہ نہیں اس آرڈار صاحب کی ہمدردی میں یا نواز شریف صاحب کی ہمدردی کے اندر وہ پیٹیشن فائل کی ہوئے میں نے اس وقت بھی کہا تھا میرا صرف اور صرف ایک نکتہ نظر ہے اظہار رائے اظہار رائے کرنے دیں ان کو اور سوال کرنے کا حق بھی ہر انکر کو ہر جنرلسٹ کو دیں آپ یقین کیجئے پاکستان کے اندر کمال جنرلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو خود اپنے کئی ایسے کلیکز کا نام میں نام لے دیتا ہوں میں شازیب خان زیادہ وسیم بدامی مبشر لکمان کاشف عباسی محمد مالک کمال کوئیشنز کرتے ہیں میں تب ان کا ریسرچ ورک ان کا سوال کرنے کا سٹائل بہت خوبصورت ہے افتخار احمد صاحب میں جواب دے اپنا وہ پروگرام کیا کرتے تھے میں بچپن سے وہاں سے ان کا فین تھا کہ کیا خوبصورت طریقے سے وان آن وان انٹیویوز کے اندر وہ گریل کیا کرتے تھے تو اتنے بڑے بڑے نام پاکستان کے اندر موجود ہیں اور یقین کیجئے ان کی انٹیپینڈنس کے اوپر جب یہ سامنے بیٹھے ہوں اور یہ اگر فیصلہ کر لیں اور دوسری بات ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں ہم نے عمران خان صاحب کو جو انٹیویو کیا ہے وہ عمران خان صاحب جب سے پرائیم نیسٹر بنے ہیں یہ میں بڑا ایک حیران کن فیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ اب تک کی تقریباً سوا دو سال دھائی سال کی ہسٹری کا سب سے زیادہ دیکھے جانا والا انٹیویو ہے جو اس کے ریٹنگ نمبرز آئے ہیں وہ اب تک کے سب سے زیادہ نمبرز ہیں اور انہوں نے جتنا اس ایک انٹریویو کو لوگوں نے دیکھا ہے میں آپ کے ساتھ بڑے مزید ایک بات شیئر کروں کہ ایکسپریس نیوز کے اوپر جب یہ انٹیویو آن ایر جا رہا تھا تو یوٹیوب کے اوپر ہمارا جو سوفوئر ہے جہاں سے بسیکلی یہ لائیو جاتا تھا وہ کریش کر گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اتنی ہائی ٹرافک تھی کہ وہ سسٹم برداشت نہیں کر سکا اور اس کے بعد جو یہ چارٹس بھی آپ دیکھنے جو نمبرز ہمارے پاس آئے ہیں مطلب انہوں نے چھت پھارڈ نمبر جو ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ دیکھنا چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کا ایک کرٹک جب ان کا انٹریویو کرتا ہے اور وہ سخت سوال کرتا ہے وہ سوال جو عمران خان صاحب کو سننے کی عادت نہیں ہے یا ان سے نہیں کیے گئے ہیں وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں تو لوگ اس کمپٹیشن کو دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح اگر عساق دار یا نواز شریف یہاں پر آ کے اب دیکھیں نا عمران خان صاحب نے یہ کیا نا انہوں نے ہمت کی انہوں نے اپنے ایک ناقت کو موقع دیا انٹریویو کرنے کا نواز شریف کے اوپر اسی طرح ہی پریشر آئے گا عساق دار کے اوپر اسی طرح ہی پریشر آئے گا کہ جناب اب آپ بھی اپنے ناقتین کو موقع دیں وہ لوگ جو آپ کے حوالے سے بولتے ہیں آپ کے اگینس بات کرتے ہیں ان کو انٹریویو دیں ایسے لوگوں کو انٹریویو دینے کا فائدہ نہیں ہے جو آپ سے پولے پولے سوال کریں جو آپ کو فل ٹاؤس دیں آپ نے یہاں چھکا مارا تو آپ نے وہاں چھکا مارا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لوگ نہیں دیکھیں گے اور یہ پروف کرتا ہے عمران خان صاحب کے بازی کے اندر کئی ایسے انٹریویوز ہوئے ہیں جہاں پہ ان کو فل ٹاؤس دی گئیں انہوں نے جہاں مرضی دل کیا بال کو انہوں نے اٹھا کے پھینکا ایمپائر نے کہا جناب چھکا تو چھکا 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 اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے گرلنگ کوئیسشن ہونے چاہیے ریسپیکٹ کے اندر ہونے چاہیے اور میرا خیال میں سٹیفن ساکر نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ وہ سب کچھ کیا ہے لوگ یہ بھی مزاق مزاق میں بات کر رہے ہیں کہ جناب عساق ڈار صاحب کو بھی یہی چاہیے تھا کہ آرام سے اس سوال کے اوپر کہتے تھے کہ چلے چھوڑے کا یہ انٹیویو کیسا لگا مجھے تو بہت اچھا لگا اللہ حافظ